جیٹ پولی جیٹ پولی جیٹ پولی جیٹ پولی اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے زہیر لوگوں نے اپنا نیا گھر وہ بھی شفٹ کر لیا ہے جیہاں ناظرین اس گھر کو تعلے لگا کہ وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں آخر یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ زہیر لوگ گھر کیوں تبدیل کر رہے ہیں اگر زہیر لوگ سچے ہیں تو زہیر لوگ ایک ہی گھر میں رہے بار بار گھر کیوں چینج کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کو گھر چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے اور آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دعا زہرہ کاج میڈیکل ہو چکا ہے اور جو گیارہ ڈاکٹرز تھے انہوں نے میڈیکل سپورٹس تیار کر لی اور منڈے والدین وہ عدالت انہیں سمیٹ کروائیں گے سمیٹ کروانے کے بعد بچی کی جو عمر آئے گی اگر بچی کی عمر چودہ یا چودہ سال سے کم آئی تو بچی ہرگز زہیر کے ساتھ نہیں جائے گی بچی بلکہ اپنے والدین کے ساتھ جائے گی البتہ اگر بچی کی عمر پندرہ یا سولہ سال آگئی تو پھر بچی زہیر کے ساتھ جا سکتی ہے لیکن دعا زہرہ کا آج بہت سخت میڈیکل ہوا ہے اور انشاءاللہ دعا زہرہ کے والدین ہی یہ کیس جیتیں گے کیونکہ ایک اور نیا انکشاف بھی ہو گیا ہے کہ زہیر لوگ اپنا جو نیا گھر تھا وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے ہیں جیہا ناظرین اس کو تعلی لگا کے وہ جا چکے ہیں ان کے جو مالک مکان تھے ان کا انٹرویو آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دعا زہرہ کو کراچی کے پولیس سرویسز اسپتال میں میڈیکل بورٹ کیلئے لائے گیا ہیں ان کی عمر کا توین کیے جائے گا اور ایسے حالات میں ان کے ساتھ زہیر احمد بھی موجود ہیں اور دعا زہرہ کے والدین مہدیکاز نے ان کی والدہ بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی ایسے میں جب ان دونوں کا سامنا ہوا دعا زہرہ کا اپنے والدین سے سامنا ہوا تو دعا زہرہ نے اپنے والد سے ایسی بات کہہ دی جسی سن کر ساتھ کڑے پولیس حلکار بھی حیران رہ گئی دعا زہرہ نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہیں خدا کیلئے ہمیں آرام سے جینے دے میں آپ کی بیٹی ہوں تو ہمیں آرام سے جینے دے اکھرے ساتھ کڑے پھر آیا رہ اکھرے مل حیران رہا کہ آپ کی خوانتے ہیں چیز میں کیشک کیڑے چیز میں کیشک کیڑے پھر آیا چیز میں کیا جو ہمارے کی بہت چیز میں کیشک کیڑے پھر آیا یہیں ہے یہ ساتھوں گے یہ ساتھیں ڈالے لے یا کرے کہ کوئی کامرہ موسیقی موسیقی موسیقی